آئے ہوئے ہیں ساتھ میں ہم لے کے میڈیا جاوید بھائی جان لکھا یہ جے گھے دیا آئے ہوئے ہیں ساتھ میں ہم لے کے میڈیا اب آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر یہاں سے پورپ کے طرف چلتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں شاعر سے جو عراریہ کی سرزمین سے آپ کے درمیان آئے ہیں نام فیاض ہے اور اللہ نے فیاضی بھی عطا کی ہے ساتھ ساتھ ان کا تخلص راہی ہے جو خوبصورت شاعری آپ تک سنائیں گے لیکن ایک بات آپ کو سمجھنی پڑے گی ذمہ داری یہاں سے بڑھتی ہے آپ نے قیسر علی رانہ کو سنا یہ آپ کی محبت تھی آپ کے مہمان شاعر قیسر علی رانہ صاحب اس وقت ہندوستان بھر میں جانے جاتے ہیں وہ تاجے تارک نہیں رہے لیکن یہ جو شاعر آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ سیمانچل سے اٹھ کر آگے کے طرف سفر تائے کر رہے ہیں آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے دعائیں آپ نے دی تو جے کے میڈیا کی یہ تحضیب آپ پورے ہندوستان میں آپ کو دکھائیں گے چار مصرے اس وقت پڑھتا ہوں اور آواز دیتا ہوں بڑے بھائی قاری فیاض راہی صاحب کو کہ عشق نے یوہی نہیں میری حمایت کی ہے عشق نے یوہی نہیں میری حمایت کی ہے ہم نے تو کوئے صحابہ سے محبت کی ہے عشق نے یوں نہیں میری حمایت کی ہے ہم نے تو کوئے صحابہ سے محبت کی ہے اور آئی نو میری نگاہوں کو عدب سے دیکھو ان نگاہوں نے مدینے کی زیارت کی ہے ان نگاہوں نے مدینے کی زیارت کی ہے اچھا یہ بتاہیے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مولانا عبداللہ قمر صالح صاحب تشریف لائیں کسی جلسے میں ان کی تقریر نہیں ہو کبھی ایسا ہوا دیکھا آپ لوگوں نے جتنے لوگوں نے دیکھا ہاتھ اٹھائیں دیکھئے کوئی نہیں مولانا عبداللہ قمر صالح صاحب کی تقریر سب سنیں گے نا انشاءاللہ سب سنیں گے انشاءاللہ آخیر تک بیٹھ کر جائیں گے نہ دعا کر کے انشاءاللہ اس وقت میں آپ کے مہمان شاعر کو بلاتا ہوں قاری فیاد صاحب کو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہ رہی ہے اور کہہ دیجئے سبحان اللہ ارے تھنڈی دور ہو جائے گی ایک بار تو نام مصطفیٰ لے کر دے گئے کہیے سبحان اللہ آئیے قاری صاحب دیکھیں آپ دل جمعی کے ساتھ بٹھے رہے انشاءاللہ شنکر صاحب پھر سے آئیں گے اور آج کے مایاناز مقرر جناب حضرت مولانا عبداللہ صالح قمر صاحب ابھی باقی ہے آپ ان کو اگر نہیں سنا سوئے سمجھے کہ آپ کا نابیکار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیے وزرگو اور دوستو میرے بہت ہی سینئر شورائے کرام تشریف فرما ہے مجھ کو یوں سمجھ لیجا میں طفل مکتب ہوں کچھ سکھنے کی گرن سے خراب ہوا ہوں اور آپ حضرات ایک بہت عجیب سا اعلان یہ ہے کہ قاری عبدالرزاق صاحب نے جو تلاوت فرمایتی پرگام کا آغاز کیا تھا بہت افسوس کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرت والے کا یہ ایک جوتہ لے کر کوئی صاحب چلے گئے ایک جوتہ چھوڑ دیا ہے ایک لے کے چلے گئے ہیں بہت قیمتی ہے لے جانا ہے دونوں لے جائے برنے لانے لگ دیجئے مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ حضرات جو میں سلام کیا ہوں حقیقت مجھے محسوس نہیں ہوا کہ آپ لوگوں نے سلام کا جواب دیا ہے میں ایک مرتبہ پھر ایک آواز لگا کر میں سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ آپ کو یہاں سے آپ کو ایسی بیداری دینی ہے اگر سبحان اللہ آپ ترمیان کلام میں بولیں گے ایسا محصول ہو کہ ایوان باطل میں سلسلہ آ جائے بولیں گے ایک مرتبہ ایڈوان سے پورا مجمع بول دیئے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کی آواز کو میں دباؤں گا انشاءاللہ آپ لوگ کوشش پیجئے گا سبحان اللہ آپ کو سواب ملے گا ایسا محصول ہو گا یہاں ایسا محصول ہو گا ایسا محصول ہو گا مدینہ کو میرے نظر دو دتے ہیں مدینہ کو میرے نظر دو دتے ہیں ایک مطمئن ہاتھ اٹھائیے تو کس کو کس کو اچھا نہیں لگا ہے ماشاءاللہ ایسا امتھیان دیجئے گا کیسے پاس ہوئیے گا بتائیے ارے بھائی سبحان اللہ ایک مطمئن بکل کے بکل دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ادھر دوندتی ہے ادھر دوندتی ہے جہاں دوندتی ہے جہاں دوندتی ہے ادھر دوندتی ہے اے جہاں دوندتی ہے اے جہاں دوندتی ہے اے جیدر دوندتی ہے ارے محمد کو میرے نظر ڈونڈتے ہیں محمد کو میرے نظر ڈونڈتے ہیں عجیب عجیبی نامات آج پہنچ رہے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ یہ خطیب اہدار صاحب کی خصوصیت ہے وہ ایک نمائیہ انداز کے محمد اللہ وہ انامات ہوئے کر ماز سے نوازتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ اس انام کو دیکھ لیں کم سے کمی آواز ساپ کرنے والی ہے یہ آواز ساپ کرنے والی ہے یہ ہے شائروں کا ایک امبم ماشاءاللہ اللہ قبل فرح دیکھئے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بہت اچھے انداز سے سنے ہیں بہت اچھے پڑھے پڑھے میں یہ کہوں کہ قسم اللہ کے آج مجھے احساس ہو رہا ہے میں اس عدبی سرزمین پہ آیا ہوں جہاں قیسر عالی جیسے شاعر یہاں پر پیدا ہوئے ہوں اور ہمارے جناب کاری دانی شہاب لقمان دانی صاحب جیسے شخصیت اور جیسے محضب انداز کے اناؤنسر نقیب ہندوستان جناب اسلام پروانہ جیسے شخصیت ہوں ماشاءاللہ ایک مرد اور پورا مطمئنہ حمد کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ جب اسے میرا آقا آ گیا 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 اور ظلم دن دبا کہ پا گیا کیا؟ آرے ابنا آئے گا پھر کبھی آرے آمنا کلال آ گیا آرے ابنا آئے گا پھر کبھی آرے آمنا کلال آ گیا آمنا کلال آ گیا آرے آمنا کلال آہ زندہ بعد ایک پسلی میں چار پسلی والی آواز آریا ماشاءاللہ بھائی مائک آفریٹر صاحب حقیقت بات ہے کہ آپ کی مائک جھاگ نکال لے رہی ہے ایک تو ایسے ہی بارہ بننے کے بعد شائروں کو بارہ بچ جاتا ہے ماشاءاللہ تھوڑا سا صدار تجیر مہربانی ہوگی آپ کی وہ زندہ ہیں کی نہیں آپ جس راست اس مصطفیح چلے اس راستے سے پیار ہو گیا اس راستے سے پیار ہو گیا جس راستے سے مصطفیٰ چلے اس راستے سے پیار ہو گیا اس راستے سے پیار ہو گیا بہت بڑے بھائی جناب مہر بھارتی صاحب میں توجہ چاہوں گا آپ کی بہت اچھے بھائی ہمت مرشان ہیں یہ ہر شائروں کو علم دل اللہ اپنی دعاوں سے نوازتے ہیں ان کو ایک سیکٹ کی گھر مل جانے ہیں مکیہ جی اکیدار صاحب اور قیسر علی رانہ صاحب مولانا عبداللہ قمر سالم صاحب چترویدی گولانے جا رہے ہیں آپ حضرات بلکل اتمنان کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ حضرت تشریف لائیں گے اور بہت قیمتی خطاب ہوگا لیکن اس وقت قاری فیاض راہی صاحب میری امید سے اچھی شائریہ آپ کر رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے زندہ بات زندہ بات جس راستے سے مصطفیہ چھلے اس راستے سے پیار ہو گیا اس راستے سے پیار ہو گیا ہر دیکھتا ہو راستے کو جب ہر کانٹا بھی گلاب ہو گیا ہر دیکھتا ہو راستے کو جب ہر کانٹا بھی گلاب ہو گیا جب سے میرا آقا گیا ظلم دم دبا کے بھا گیا مکتے کا شرک خود خوبصورت انداز سے سنہا چھیکمت پورا پر مبول دیجئے مچل کے سبحان اللہ 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 کیسی یہ خوشی ہے ارے کیسا یہ چمال آگیا اللہ ا للہ کیسی یہ خوشی ہے ارے کیسا یہ چمال آگیا اللہ اللہ کیسی یہ خوشی ہے ارے کیسا یہ جمال آ گیا جب سے نات مصطفیٰ پڑھی ارے راہی با کمال ہو گیا جب سے میرا آنکھا آ گیا ارے ظلم دن دبا کے باگیا اب نہ آئے گا پھر کبھی آمنا تلا لگ اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ نات پڑھ رہے تھے رات کے اس پہر میں عریف ایاز صاحب میں بتا دوں کہ آپ کے روشن مستقبل کی علامت ہے یہ کہ رات کے اس پہر میں آپ اس خوبصورتی کے ساتھ نات پڑھ رہے تھے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آپ کے جذبے کو سلامت رکھے